ہلکہ ن131 کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر 3800 ووٹ ایسے ہیں جو ریجیکٹ ہوئے ہیں خاجہ ساد رفیق اور عمران خان کا جو ہلکہ ہے اور 600 کا ڈیفرنس ہے ہار اور جیت میں تو یہاں جو ریجیکٹڈ ووٹس ہیں ان کو بھی ریچیکٹ کیا جائے گا کیونکہ ریجیکشن کا اختیار تو آر او کے پاس ہی ہوتا ہے سمینا مرزا میں یہ ریجیکشن والی بات سے پہلے ایک نیشنل انٹرسٹ کی بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اس طرف آپ کا دھیان اور آپ کے توسط سے تمام ملک کے جو سننے والے ہیں ان کا دھیان لانا چاہتا ہوں کہ یہ یہ الیکشن اس کو کوئی بھی آدمی میسیولی رگڈ کئی پہ گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن اس طرح کا کوئی رگڈ الیکشن نہیں ہے یہ ایک کلین الیکشن تھا کریڈٹ گوز ٹو آور سپیریئر جوڈیشیری اینڈ ٹو پاکستان آرمی اللہ تعالیٰ ان سب کو خیر دے جنہوں نے اس خیر کے کام میں حصہ لیا دیکھیں اب کچھ چیزیں جو ہے نا وہ بلکل کرسٹل کلیر ہو گئی ایک لیڈر ہے وہ پانچ ہلکوں سے الیکشن لڑتا ہے ہر صوبے سے الیکشن لڑتا ہے ریموٹ ایریا سے الیکشن لڑتا ہے کیپیٹل سے الیکشن لڑتا ہے کیراچی سے لاہور سے الیکشن لڑتا ہے وہ ہر جگہ سے جیتا ہے اور یہ سنگولر ڈسٹنکشن اور آنر اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو نصیب کی جو بندہ وہاں رہتا نہیں ہے اور اس کے لیے لوگ نکلے تو اس سے ایک بہت پازیٹیو اثر آپ کے ملک سے باہر بھی جاتا ہے کہ یہ وہ لیڈرشپ ہے ہو ریپریزنٹس دی سپیرٹ آف ٹوینٹی ٹو کروڑ پاکستانیز ایک بات دوسری بات یہ کہ یہ جتنی بھی باقی اس کے ساتھ کنٹینڈرز تھے جو مقابلے میں باقی لیڈرشپ کی یہ پرائیم میریسٹر بنے گا یہ پرائیم میریسٹر بنے گا ان کو مارجنلائز ہو گئے اس الیکشن میں ان کو تین تین چار چار حلکوں نے جیسے ملکنڈ کو عموماً لڑکانا کہا جاتا تھا وہاں سے بلاول ہارتا ہے اس کے بعد والی سواد کی جہاں سے انہوں نے شاباز شریف تھا وہاں سے ان کو عالمز زمانت زبط ہو گئی ہیں